حضرت آدم علیہ السلام نے چند سے زمین پر آنے کے بعد تین سو سال تک ندامت کی وجہ سے سر آسمان کی طرف نہ اٹھایا اور روتے ہی رہے روایت میں آتا ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسوں جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسوں حضرت دعود علیہ السلام کے خوفِ الہی سے زمین پر گرے اور اگر تمام انسانوں اور حضرت دعود علیہ السلام کے آنسوں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوں ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ پڑھ کر دعا مانگی کہ اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تُو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے لیکن حضرت علی المرتضی رجی اللہ تعالیٰ نو سے ایک مرفوع روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نرازتی ہوئی تو آپ علیہ السلام توبہ کی فکر میں حیران تھے اچانک اس پریشانی کے علم میں آپ کو یاد آیا کہ وقت پیدائش سر اٹھا کر جب دیکھا تو عرش پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ برگاہِ الٰہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لئے ان کا نام اپنے نامِ اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرمایا ہے لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ یہ عرض کیا اسألکا بحق محمد انتغفر علی اور بعض روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہم انی اسألکا بجاہ محمد عبدکا و کرامتہی علیکا انتغفر علی خطیعتی اے اللہ تیرا بندہ خاص محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جاؤ مرتبہ کے دفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقہ میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تُو میرے گناہ کو بخش دے یہ دعا کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور توبہ مقبول ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تصوی محرم کو قبول ہوئی جنہ سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بھولاتی گئی اور اس کی جگہ سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کرتی گئی مگر توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان بھی آپ کو عطا کرتی گئی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی اور اجتہادی خطا معصیت یعنی گناہ نہیں ہے اس لئے جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کو گناہگار یا ظالم کہے گا وہ نبی کی توہین کے سبب کافر ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک و مولا ہے وہ اپنے بندہ خاص حضرت آدم علیہ السلام کو جو چاہے فرمائے اس میں ان کی عزت ہے دوسرے کی کیا مجال کے خلاف عدب کوئی لفظ زبان پر لائے اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمائے ہوئے کلمات کو دلیل بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کے عدب و عطاعت کا حکم فرمایا ہے لہٰذا ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام امبیاء کرام علیہ السلام کا عدب و احترام لازم جانے اور ہرگز ان حضرات کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہ بولے جن میں عدب کی کمی کا کوئی شائبہ بھی ہو